بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سے کس نے ریپریسٹ کی تھی کہ کریٹیکل انیلیسز کے بارے میں بہتا ہوں سی ایس ایس کے جتنے بھی آپ کے ایکزیم ہوتے ہیں یعنی جتنے بھی آپ کے پیپر ہوتے ہیں سی ایس ایس کے اس میں آپ نے کریٹیکل انیلیسز ہار کوسن میں دینا ہوتا ویدر کے آپ سے وہ اس پہ پوچھا ہے نہیں پوچھا ہے لیکن بٹ یا سپوسٹو رائد دیس سب سے پہلے گرانٹ ایفیر کے پیپر میں اور آئی آئر کے پیپر میں تو مازد ہوتا ہے بٹ میں نے یہ کیا تھا کہ آئی آئی آئر کے پیپر میں کریمنالوجی کے پیپر میں اسلامیات کے پیپر میں بھی میں نے تنقیدی جائزہ کے ہائیڈنگ سے میں نے لکھا تھا کیونکہ کریٹیکل انیلیسز وہ چیز ہوتی ہے جو آپ اپنے ہی طرف سے لکھتے ہیں پورا کوسٹن تو وہ آپ لکھتے ہیں جو آپ ریڈ کرتے ہیں یا کچھ بھی لیکن کریٹیکل انیلیسز جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا اپنا اپنین ہوتا ہے جو کہ اگزیمنر کو چاہیے ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوسٹن کا انڈیپتھ نوالج ہونا چاہیے کوسٹن کو پورے ڈیپتھ سے سمجھیں اس کو ہر ڈیمنشن سے یعنی آپ نے پیچھے پورا کوسٹن سالف کر لیا ہے تو آپ اس میں کیا کریں گے جب آپ لازٹ پر آپ کنکلوجن سے پہلے آپ کریٹیکل انیلسز کی ہیڈنگ دیں گے اس میں آپ لوگ لکھیں گے سب سے پہلے کہ میں نے اس میں یہ ڈسکس کیا لیکن فیوچر اس کے پرسپیکٹس ہی ہو سکتے ہیں مطلب آپ نے اس میں تھوڑی سی ہسٹری بتانی ہے پھر پریزنٹ بتانی ہے پھر فیوچر بتانی ہے کیونکہ جتے بی سی ایس میں آپ کوشنل ایڈیم کرتے ہیں فیوچر کا آپ نے اس پر مست بتانی ہوتا ہے ہسٹری آپ نے تھوڑی سی بتانی ہوتی ہے اور پریزنٹ جو چل رہا ہوتا ہے وہ بھی بتانی ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ صورت دیکھوشن فرمال ڈائمنٹی یعنی سوشل اس کا اسپیکٹ بتائیں لیکل اسپیکٹ بتائیں ریلیچس بتائیں چوز اوپشنل وچ ہلپس یوں دردہ سار یعنی کہ آپ وہ اوپشنل چوز کریں جو آپ کا دوسرے سبجیکٹ میں ہلپ کرتے ہیں لائک اب اگر میری ویڈیو دیکھیں ہاوٹو چوز اوپشنل سبجیکٹ تو آپ کو اچھی خاصی ہلپ ملے گی ٹھیک ہے فورت پوائنٹ ہے جی ایکسپلین اینڈ ایشو فرم آل پرسپیکٹی لائک ہرڈل اوپرچونٹیز چیلنجز اینڈ دن پریڈک دے فیوچر اندہ بیسی سابلہ یعنی آپ نے پورا تین چار پیج پہ نہیں لکھ کے جانا آپ نے خالی بتانا ہے کہ ہرڈلز یہ ہیں ایک لائن میں جو آپ نے پیچھے ایکسپلین کیا آپ نے بتانا ہے کہ ایس آئی ایکسپلین میں نے پیچھے یہ سارا کچھ بتا دیا ہے اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فیوچر چیلنجز ان کے کیا ہیں یا فیوچر ان کا کس طرح گئے ٹھیک ہے فیفت پوائنٹ آپ کا یہ ہوگا کہ you have to predict future on the basis of history and present آپ جب history بتائیں گے present بتائیں گے تو آپ فیوچر پریڈک کرنے کے قابل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایکسپل آپ کو اس میں یو ایس چائنا رائیولی کی مدد دیتی ہوں آپ نے اس میں پورا یہ نہیں بتانا کہ یو ایس چائنا کی اس طرح ہے آپ نے خالی اس کو بتانا ہے کہ اس ٹیٹیجک فرنٹ پہ وہ کس طرح کی الائنس بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ایکنومک فرنٹ پہ کس طرح ان کی ٹیٹ وارڈ چال رہی ہے ٹیکنولوجیکل فرنٹ پہ سوشل فرنٹ پہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کیا رہی ہے سعودیہ اور ایران کی جو چینہ نے ایز اپروکر کام کیا ٹھیک ہے تو امریکہ نے کیا کیا ہے کہ اگین جا کے وہاں پر سعودیہ اور اسٹرائیل کی بانڈنگ دوبارہ سے کروا رہا ٹھیک ہے با یزنگ دی کارڈ آف پیلسٹائن وینویی آنیلائز فرم آل اس فرنٹ دیر ایز یور آنیلسیس ٹھیک ہے جب آپ ساری ڈیمنشن کو ساملے رکھیں گے تو وہ اچھے سے سمجھ جائے گا کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھے دیکنسٹرکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹاپک کو دیکنسٹرک کرتے ہیں اس کی ڈوائیڈ کرتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ فرنٹس پر ٹھیک ہے لائک پریزنٹ سیچویشن آپ بتائیں گے پھر اس کو آپ ڈیپینڈ مطلب امپلیکیشن بتائیں گے کہ یہ یہ اب جیسے یو ایس چائنا ٹھیک ہے اس کی امپلیکیشن کس کس کنٹری پر آئیں گی ٹھیک ہے وہ بتائیں گے لائک یکرین رشیہ جو وار تھی اس کی امپلیکیشن سی اب لیکن آپ نے ریلیونٹ رہنا ہے اپنے ٹاپک سے ہٹرنا بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ایمپورٹنٹ ایگریمنٹس ہیں لائک یو ایس چائنا کے بھی قوارڈ ہے ٹھیک ہے بی آرائی اسی پیگ ہے بی تری ڈبلیو ہے برنگ بیٹر ور ٹھیک ہے یہ بی تری ڈبلیو ان کا ہے اچھا لاسٹ جو ایمپورٹنٹ کام ہے وہ جارگن یعنی کہ آپ جو بھی سبجیکٹ لکھ رہے ہیں اس کا جارگن نازمی لکھیں وہ بہت میٹر کرتا ہے اس سے ایس 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 کو یہ ایمپیکٹ جاتا ہے کہ آپ کو اس سبجیکٹ کا پتہ ہے کہ آپ نے اس سبجیکٹ پر کون سا جارگن جو اس کرنے ٹھیک ہے آئی ہوپس ہو کہ ایٹ پل ہلپ یو تھنکس فار ٹوڈی اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اوکے اللہ حافظ